موسیقی آدھا ورزے نمسکار میں ہوں فررخ بغیر میں جب ریڈیو شوز کیا کرتا تھا اور جب بھی شو میں نیلے نیلے امبر پر گیت سنواتا تو ہر بار گیت پلے کرنے سے پہلے یہ ضرور کہتا کہ اس گیت میں کیا پانی پانی گیٹار بجا ہے یعنی نیلے نیلے امبر میں جو گیٹار کے پیسز بجے ہیں ان کی دل کھول کر تعریف کرتا تھا اور ساتھ ساتھ بینا بھولے میں اس گیٹارسٹ کا نام بھی لیتا جنہوں نے یہ شاندار پیسز بجایا ہیں نیلے نیلے امبر کے گیٹار کے پیسز کچھ ایسے بجائے گئے ہیں کہ وہ میل کا پتھر مانے جاتے ہیں پھر چاہے وہ بڑنگ گیٹارسٹ ہو یا پروفیشنل گیٹارسٹ ہر کسی کیلئے یہ پیسز بجانا بہت مشکل ہے اسی مشکل پیس کو جس گیٹارسٹ نے بڑی آسانی سے بجایا تھا وہی گیٹارسٹ اور کمپوزر آج ہماری یادوں میں آئے ہیں گیٹار مایسٹروں اور کمپوزر جناب سنیل کاشک صاحب مستار موترم گیٹار نمسکار آہ کیا بات ہے بھاروک بھائی یہ آپ نے تو صوبہ میری تو صوبہ ہے آپ کی رات ہو رہی ہوگی یہ آپ نے کیا بیوٹیفل یہ آپ نے انٹرڈکشن دیا واہ 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 میرا آگیا سر کیا بات ہے شکریہ شکریہ سر میں نے کہا کہ جب اتنے بڑے استاد گیٹار کے استاد کے ساتھ میں مل رہا ہوں تو کیوں نہ میں سٹوڈیا سے ہی ملوں ہاتھ میں گیٹار پکڑ کے کچھ پوچھوں آپ سے گیٹار پکڑ کے بات کروں کیا ہوا سر کیا ہوا بہت اچھی شروع بات ہوگی شکریہ سر شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ میں آپ کا انٹرڈویو لے لوں یہ آپ نے گیٹار کب سے بجانا شروع کی ہے آرے کہا سر آپ پوچھ رہے ہیں میں شرمندہ ہو گیا ہوں میں نے بس خالے کیسی جو اٹھا لیا تھا ہاتھ میں لکھا ہاں گیٹار بہت اچھا بہت اچھا مزا آگیا شکریہ سب سے پہلا سوال آپ سے آپ کی آپ کے گیٹار کے بجائے اس پیس سے جوڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں اگنی پارکشہ و گیٹار اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس پیس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ضرور اس گانے کی بات کر رہا ہوں گے جو کشور دانے گھایا تھا فیلم تھی کلاکار سنگیت کار تھے کلیان جی آنن جی اور گانا تھا نیلے نیلے امبر پہ کلیان جی بھائی کے بیٹے بیجو شاہ وہ آریج کرتے تھے اٹھ کے کلیان جی بھائی کے گانے تو ایک دن ان کا بائچہ ہمجھے فون آیا فیلم سینٹر میں میں پنچندہ کی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو سنیل جرح ایک گیٹار کے اوپر بیسٹ گا رہا ہے تو جرح ایک دو دن میں کبھی بھی ٹائم میں سے تو ایک بار سٹک روم میں آکے جرح گیٹار جرح وہ فکس کر لیں گے موسیق گیٹار کے پیسز میں آلا ٹھیک ہے تو دو دن کے بعد میں صبح صبح پہنے نا ہو جے پیچھے یہ کیا بہتا ہے فیلم سینٹر تاردے پہ تھا اور اس کے پیچھے یہ کلیان جی بھائی کا سٹنگ روم تھا یہ وارڈن روڈ وارڈن روڈ نہیں کچھا کام سا ایک روڈ ہے اسی کے پیچھے جہاں پہ لطا بھائی بھی رہتی ہیں اس روڈ پہ پیٹر روڈ پیٹر روڈ پیٹر روڈ تو وہاں پہ میں صبح پہنے نا ہوئے پہنچ گیا ہو جو بھی آ گیا تھا ہم لوگ نے پندرہ بیس منٹ میں بیٹھ کے یہ پورا گانے کا میوزک گیٹر کا سب کر لیا میں نے چلتا ہوں کیونکہ رکارڈنگ چل رہی ہے اب پہنچم دا کے وہاں جانے ہیں اور پر کے فصلہ دھو گیا تو میں نیچے اُتر رہا تھا تو نیچے تلیان جی بھائی آیا اپنا وہ سینٹر ایسے وہ سٹھا باتے تھے وہ ہے پہنچس کے conjunction پہنچس کے پہنچس کے خیشور تک پہ نگو آکہ پہنچس کے پہنچس کے تو اس گرنے میں جو مزا رہا تھا مجھے بجانے کا میں نے سچی بولو بھارک بھائی سوچا نہیں تھا کہ 20-25 سال کے بعد اس کا یہ مطلب اس کا اتنا وہ پبلک رسپانس ملے گا اور کئی جگہ تو مطلب جو جنئر گٹاریست تھے وہ پہلے تو پوچھتے تھے بھائی تو آپ کو گٹاریست بولتے ہو پہلے یہ پیس بجا کے دکھاؤ نیلے نیلے ہمار گا اور آپ بجا سکتے ہو تو ہم آپ کو گٹاریست بہنے گے تو ایسی باتیں ہو گئی تھی میں بہت شکر گزار ہوں پربالے کا مجھے ایسا پیس بجانے کو بھی بہتا ہے اور ایم تھنکفل تو یو شاہ کلیان جی بھائی اور میرے ریسپیکٹر ایلڈرز سر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا چندرہ شکر صاحب کا بجایا ہوا پیس تھا وہ اوریجنل ہلے راڈرز ساتھ کا میرا ایک ایک ابزرویشن یہ رہا ہے اور بڑے میزیک لوجیسٹ کا یہ ابزرویشن رہا ہے کہ وہ پیس جو بجایا تھا چندرہ شکر جی نے اس سے فاسٹ آپ نے بجایا ہے نہیں ایلڈرز چندرہ شکر جی نے بجایا تھا وہ یہ پیس نہیں تھا وہ الگ پیس تھا جی جی وہ ٹوٹلڈڈیفرینٹ وہ اچھے یہ ان کا کونسٹ اچھت تھا پر تھا جیٹار بیس پر اگرہا ہے اس کے ہمارے کونسٹ اچھت تھا کسی نے فاسٹ لو بجا ہے یہ بالکل یہ بھی نہیں ہے نکات جا گھسٹ وہ اچھتا اور میں ایک بات بتانے آ چاہتہوں ہم اس کا مخڑہ نیلے نہیں لیا ہم بلد پلی یہ مخڑہ سیم جو علیہ راجہ کا تھا وہ سیم ہے تو یہ امین پروڈیوسر نے کافی رائٹ لے کے we use the same مخڑہ باکہ انترہاں موسکو اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ کبکوز بھائی ویجو شاہ ان کا لانے بھائی صحیح 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 میں اب گٹار سے تھوڑا سا کچھ رفی صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا آپ نے ایسے آدمی کا ایسے آدمی کا نام لیا جسے ہم لوگ دیوتا بولتے تھے واہ جی رہا ہے دیوتا مطلب اتنے بڑیا انسان بہت کم دیکھنے کا ملتے ہیں آپ نے صبح صبح نام لے دیا میرا انکو چلنس پرس نمشکار تینکیو سیر رفی صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کب کہاں اور کیسے ہوئی تھی سنیل جی رفی صاحب کی طرف ملاقات ہوتا بھا بھیکیے میں ریکارڈن میں بجانا سیبنٹیٹو سے بجانا شروع کر گیا تھا سیبنٹیون سیبنٹیٹو سے سیبنٹیون سیبنٹیٹو سے آمحورا کہ ہماری میں سے خواستہ بھی رہے دونٹھا کرنے دونٹھا ہوں پر اسری ملاقاق تو میں تب بتاؤں گا تاب ہوئی ہاں جب سیونٹی 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 ہونٹی سیونٹی خوری میں ان کا ایک ٹور تھا یہ گرف کا دوبائی کوئیت یہ سب آبودابی یہ سب 5-6-7-8-9 سے شو تھے تو اس کے لئے مجھے بولایا تھا تو میں پسٹ ہے ان کو ان کے گھر پہ جا کے ملا تھا تو میں نے پہلے جا رہا ہے کہ گانے ہونے دیکھ لو کہ ہم گاتے ہیں تو میں نے کہاں پہلے جب ہوں اور ہم سے ہمیشہ پنجاب میں بغات کرتا تھا سن ایک گھانا دیکھ لیا مجھے کہے لا بھا جی سوہانی راگ ڈھل گئی اس میں گٹار پریز تھا وہ دیکھنے کے بلاد تو بجائے جرب بجائیں تو گھر پہ تود آگے ہیں بیٹھے اور کوئی نہیں صرف وہ رفی صاحب اور میں آتے دیکھئے ان کو کچھ ایسی عادت نہیں تھی کہ یہ چھے یہ وہ چھے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سمپل پرسن دیچے زمین پہ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں یہ چوڑے ہوئی وہ نوازیں دیکھنے چکل کا گیا ہے کہ وہاں ساگتے ہیں بڑا باک وہاں لوگھاب ساگتے ہیں میں اپنے اپنے پرسنے آل صرف کر لیں میں بیٹھے ہیں تو سوہانی انہوں نے گانا شروع پرسنے بیٹھے ہیں پیس بجائے ہیں میں بیٹھے ہیں دیکھو واقعی سٹیج پہ سب سے گلتیاں ہوتی ہیں میں سے بھی ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں لیکن جتنا ہو سکے اتنا تیار رو یہ کر کے بس اور کچھ نہیں اور ایک دو گانے آج جا وہ بجائے جو میرے جن سے میں نے سیکھا دلیپ تائیک جسے بجائے وافیس دے آگا تو وہ بجائے اور دو تین گانے اور سب دیکھیں واہ تنجی ملتے لیکن دیکھو ہونی کو جو ہونا ہوتا ہے اے اوہ تور جانے کے کچھ دو تین چار دن پہے مرے ایکجرد ہو گیا تھا ہم ایسے مندل رو Batulu بہتوانو ان کے چہرے پر کیا نور یا ساتھاں کیا ہوئے ایک چرشما کرشما جو ہوتا ہے جو عام انسان کے فیس پر نہیں دیکھتا تھا وہ ان کے فیس پر ہوتا تھا ہمارشہ مسکرانا مسکران کے بات کرنا ہے ویری صورت پکن پرسا میں آپ کے شوز کے بارے میں اور بھی تفصیل جاننا چاہوں گا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کشوردہ کے ساتھ بھی کئی لائف شوز کیے ہیں لائف شوز میں بجایا ہے اور رفی صاحب بھی اور ان دونوں کے ساتھ آپ نے سٹوڈیوز میں بھی بجایا ہے تو ازیم فنکاروں کے ساتھ کیسا تجربہ رہا آپ کا گٹار بجانے کا گلابی آنکھیں جو تری دیکھتی شرابی یہ دل ہو گیا سمالا مشکل ہو گیا دل میں میرے خواب تیرے تصمیریں جیتے ہوں دیوار پے خود پہ پیدا میں کیوں ہوا آتا ہے گستہ مجھے پیار پے میں لٹ گیا ہن کے دل تھا کہا میں کہیں کنا رہا کیا کروں گا جنگلا پورا ہے جازو تری آنکھوں کا یہ میرا خواب مجھے پیدا